اپنے میڈیا والوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس واغ کو کامیاب بنایا آپ ہماری آواز ہیں اور آپ کے توسط سے آئیم شور کہ ہماری بات جو ہے دودھ راز تک جائے گی تو جس کہ آپ کو پتہ ہے کہ ستائیس اکتوبر کا دن ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم یوم سیاہ کے طور پر بنا رہے ہیں اور یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ سات دہائیوں پہلے بھارت میں جو گاس بانہ آہ قبضہ کیا تھا رات کے اندھیرے میں اپنی فوجیوں اتار کے کشمیر کی بہاڑیوں میں تو یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہم اس سانہے کو آج بھی نہیں بھولے اور نہ ہم کبھی بھولیں گے اور نہ ہم پوری دنیا کو کبھی بھولنے دیں گے تو ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے سات دہائیوں سے پاکستان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اور جو ریزولیشنز پاس ہوئی ہیں انیس سو سنتاریس میں انتاریس میں اکاون میں یون سیکیورٹی کانسل نے جو ریزولیشنز پاس کی ہیں ہم آج بھی اس ڈیمانڈ کو دوبارہ کرتے ہیں دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم آج بھی یہی اسی بات پہ قائم ہے سات دہائیاں گزر چکی ہیں بھارت میں بہت ظلم ڈھائے ہیں اور وہ ظلم ڈھاتا رہا ہے اور آج بھی ڈھا رہا ہے ہماری وہاں پہ مائے بہنوں کے ساتھ تو ہم یہ دوبارہ پوری دنیا کے سامنے ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو یون سیکیورٹی کانسل کی ریزولیشنز کے مطابق خال کرنا چاہیے بہت شکریہ